اسلام علیکم سیکشن ایک سو چار رول نائنٹی فور کو چیلنج کیا تھا اور بڑی کمال کی بات ہے ایک نوٹیفکیشن ابھی بیک گراؤنڈ پہ میں آپ کے سامنے چلاوں گا وہ بھی ایک انوکھی بات ہے اب جس کسی نے وہ یہ بتایا ہے اس نے بڑا بہت سوک ذرائع سے بتایا میں وہ بات آپ سے کروں گا جیسے سید مزاہلی اکبر نکوی نے سپریمی شرل کانسل کا جو مس کنڈکٹ پہ ہٹانا جو ہے اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا بڑا صحیح فیصلہ کیا ہے نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں نا پہلے اپیل علاؤ کی گئی ڈلے کنڈون کی گئی یہ ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ یہ معاملہ چلتا رہے لیکن اس طرح کا امپریشن میں یہ امپریشن کو میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہوا اس فیصلے کو چیلنج کرنا چاہیے جیسے سید مزاہلی اکبر نکوی صاحب کو وہ کیا ہے معاملہ اس پہ داؤں گا آسد کیسے نے آپ کے سامنے میں نے پہلے بتا دیا تھا گرینڈ آلائنس بنانے کا اعلان ہوں نے آلڈی کر دیا ہوا ہے نہاندری کے خلاف گرینڈ جو ہے نا اپوزیشن کا سینیٹر جو ہے نا عام اتخابات میں سیمیوں کے رکن منتقب ہو گئے وہ کیسے آمیر مغل کی درخواست کی زمانتوں پر فیصلہ عمران خان کی ملاقات کے لئے نامہ ناصر عباز اور فردوس شمیم کی درخواست پر نوٹس جاری اور مخصوص رشستانہ ملنے کا اقدام سندھ ہائی کونڈ میں بھی چیلنج ہوا لاہور ہائی کونڈ میں بھی چیلنج ہوا اس پہ گفتگو کرے گی سب سے پہلے تو عمران ریاض کی کوئی کیس نہیں ہے یا تو کیس کوئی ہو تو پھر بات کریں نا ہے کیا کیس عمران خان صاحب کے گھر میں جب نون بیلیبل وارنٹ اسلام آباد سے پورے پنجاب کی پولیس سرویس کرانے آئی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نون بیلیبل وارنٹ باقی کیا وہ نظر آ رہا تھا کیا آثورٹی اپنی منوانی تھی اور اس کے لیے عمران خان صاحب کا گرفتائی کر کے نقصان نہ پہنچائے ان کا محاصرہ رکھا لوگوں نے جھڑپے ہوئی وہاں پر سامنے کوئی ضرورت نہیں تھی اس سارے معاملے میں اس طرف آنے کی میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے کوئی ساتھ تک لے جانے کی ضرورت تھی لیکن وہاں تھا عمران ریاض وہاں کوریج کے لیے گئے تھے یہ بھی ریکارڈ کی بات تھا پوری ویڈیو فوٹیج آر چیز ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے کوئی انوکھی بات نہیں ہے صرف سوچنے کی بات ہے کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں لیکن اسے کیا ضرورت ہے ڈنڈے سوٹے اٹھانے کی وہ کے ورکر تو نہیں ہے وہ صافیہ سین ہے انکر پرسنل اور ماشاءاللہ اور بڑے سے بڑے اس نے ایونڈ کی ہیں اتنے ایونڈ اس نے کور کی ہیں کہ آپ کے سوچ میں نہیں ہوگا آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا اپنی جان جوکوں میں ڈال کر وہ یہ سارے معاملات دیکھتا رہے اور اس کو اس کیس کے اوپر ایک چھوٹے اور فرور اپنی کیس میں آپ انوالو کر دیں یہ زیادتی ہے آگے لے چلتے ہیں سندھ ہائی کورڈ میں دیکھیں سیم ڈے کے لیے لگوا دیا گیا لیکن پنجاب میں بڑا عجیب ہوگا میں نے تین دن پہلے چیلنج کیا تھا سیکشن ایک سو چار اور نرون نائنٹی فور کو وہ پٹیشن نہیں لگی اور اس رات کو سیم ڈے لگانے کے لیے کہا گیا نہیں لگی کل سیم ڈے لگانے کے لیے کہا گیا اس پر اعتراض لگا دیا اچھا اعتراض بھی بڑا ہے کہ جیب و غریب سا ہے پھر سرٹیفائیڈ کوپی سرٹیفائیڈ کوپی نہیں مل رہی یہ الیکشن کمیشن دے نہیں رہا تو کیا کیا جائے ہائی گورڈ کا کام انصاف دینا ہے اور وہاں یہ بہانہ بنا دیا جائے وہاں کے جہاں کلرک ہے وہ جج بنے ہوئے ہیں جو ہاں پر ریجسٹر آفیس کا سٹاپ ہے سارا وہ ججوں سے زیادہ اپنا تنگ کرتا ہے لوگوں کو میں تو خموش رہا ہوں لیکن آپ خموش رہنے والی بات نہیں یہ بہت زیادتی ہوگی اب تو یعنی آپ باکے کی نزاقت کو سمجھنا ہے آپ دالت نے انصاف دینا ہے اور جسیز آفیس صاحب محنت جا کے یہ کہا اور میں نے یہ بات بھی کیا ہے کہ سلیکٹرم ججز کہ یہاں پر کیسز جو ہیں یہ سلیکٹرم ججز کے پاس جاتے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں باقی ججز کے پاس کیوں نہیں جاتے یہاں میں خیال ججز کی جو باتیں ہوتی تھیں اب بھی نظر آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے انصاف کیا ہے اب بھی سمپل سا ایشو ہے پشاور آئی کونٹ نے اس ٹیک اپ کر لی آسین آئی کونٹ نے ٹیک اپ کر رہی یہ لاہور آئی کونٹ کیوں نے ٹیک اپ کر رہی سارے معاملے کو یہ تکلیف ہے میرے جیسے آدمی پروفیشنل وقیلوں کے لیے بڑی تکلیف ہے میں ویسے چیز ملک شہدار ہے ویسے صاحب کو دیکھ تو مننا ہوئے میں دیکھ کیا آیا ہوں میں مل کیا آیا ہوں لیکن ایک نوٹفیکیشن ہے مجھے ستیز اعتراض ہے نوٹفیکیشن بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے حلف لینے کی تقریب ہوئی اس کے بعد انہوں نے خطاب کرنا تھا اب آج یہ صبح نو بجے پجاب اسیملی کے اندر حلف لینا تھا ہمارا تھا کہ ہماری پٹیشن صبح صبح ٹیک اپ ہو جائے گی اعتراض ہوتے گا اور کونٹ آج ہی اس مہتر کو ٹیک اپ کر کے ڈیسائیڈ کر دے گی لیکن نہیں وہ اعتراض بلا وجہ اعتراض تھا اس کے بعد پھر کوٹے لیٹ بیٹھی کوٹے ساڑھے نو بجے کے بعد دا کر بیٹھی ہیں اس وقت تک پجاب اسیملی میں جو مقصود چیزتوں پر حلف لے چکے تھے یعنی اس سے زیادہ ظلم کیا ہونا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ لوگ کے سامنے عمران ریاض کے کیس میں آپ کے سامنے ساری صورتحال میں نے بتا دی ہے یہ واقعی صورت شباز شریف کو عاصف زرداری نے آئین سائن سے بلا دیا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پیٹ پھاڑ کے کرپشن کے کہا کرتا تھا شباز شریف اوہ زرداری کیا کیا لف سے استعمال کیا کرتے تھے زرداری تو انٹیلیجنٹ آدمی ہے لیکن یہ نایاد رکھنی چاہیے کیا انسائن چیلنجوں سے نہیں ڈرہا شباز شریف یہ مشکل چیلنجوں سے نہیں ڈریں گے ٹھیک ہے نا اور میں احران ہوتا ہوں مدی کا جو یار ہے اگر دار ہے اگر دار ہے آج سارے کیس طرح اکٹھے ہوئے ہوئے اتحادی جماعتوں کے ارکانوں سے اسیمبلی اور سینڈ کے ازاد میں شاہیے سے خطاب کرتا ہے زرداری یہ کہا مشکل ضرور ہے لیکن کچھ نہیں ہم پاکستان کو بنائیں گے پچھلے پچاس ستر سالوں سے پچاس سالوں سے تو بنانی سکے اب کیا بنائیں گے میں زرداری صاحب کے بارے میں اتنی باتیں نہیں کرتا لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہاں لکھا ہے جناب عصر زرداری صاحب جوڈیشل مرڈر ہے صرف رائٹ ٹو فیر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسس آف لاو کی بات ہوئی ہے کہاں لکھا ہے جوڈیشل مرڈر ہوا ہے میں خود کہتا ہوں کہ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے لیکن ہماری عدالتوں نے کوئی ایسا نہیں کہا عدالتیں ریویو نہیں کر سکتی اس بات کو اور عصرد کیس طرح جیسے میں نے آیا پہلے بھی کہا تھا اس میں بہت سے لوگوں سے گفتگو ہو رہی ملاقاتیں ہو رہی ہیں گرینڈ لائنس جو آپریشن ہے وہ بننے جا رہا ہے اور فارم پینتاریس کے تحت جو لوگ جیتے ہیں ان کی ان کی حکومت ہونی چاہیے اور نولے کے پاس حکومت نہیں ہے اختیار نہیں ہے کہ وہ کابینہ بنائے اور عصرد کیسے نے کہا کہ یہ تمام پارٹی اسے بات کریں گے منظم مہم چلائیں گے عمر جیم نے کہا کہ رات کو دہشت کردی کا ڈراما بنایا گیا تھا پتہ ہے آپ لوگ کیسے ڈرامے بناتے ہیں اب یہاں شباز شریف سے تین اہم لوگوں نے ملاقاتیں کی ایک تو خبر آپ محسن نکوی کے بارے میں سن رہے ہیں محسن نکوی پہلے دن سے آپریشن رجیم جینج کا حصہ ہے نگران وزیرالہ بنا اور وہ پہلے دن سے بنا ہوا تھا کہ نگران وزیرالہ ہوں اور وہ دیکھے نگران وزیرالہ نے صرف نگران نہیں رہا پورے وزارتیالہ کے اس نے فائدے اٹھائے پھر چیئرمن پی سی بھی اس کی مرضی کی پوسٹریں ملتی رہی ہیں یعنی کوئی میرٹ کی باتیں اب نگران وزیرالہ کا مطلب کیا ہے کہ امریکن پولیشیز ایمپلیمنٹ ہونی ہیں آپ کے اوپر جو تین شخصیات ہاں ملی ہیں اور ساگڑار کو وزیر خارجہ بنانے کا اور اور جو جلیل عباس جلانی جو امریکن کے بہت قریب جانے جاتے ہیں ان کو خارجہ امور کے مشیر کی حصیت تعلق فاطمی کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی خارجہ بنایا جائے گا اور جو میں نے یہاں بات ہے آپ کے سامنے کہی تھی کیا کہ یہ تھی پی ڈی ایم ار نگران حکومت پی ڈی ایم ہاف اور اب پی ڈی ایم ٹو وہی تسلسل ہے وہی تسلسل ہے اور جلیل عباس جلانی گا اور خاص طور پر نگران کا ساتھ سیٹ اپ چل رہا ہے اس وقت سورہ سیٹ اپ اس وقت چل رہا ہے اور وہ سیٹ اپ کیا اجازت دی جا سکتی ہے اس طرح کے سیٹ اپ کی ابھی اگر آپ انہی لوگوں کو آپ لے کر چال رہے ہیں اس کا مطلب کیا نوازہ ہوا ہے آپ نے سوریشل کونسل نے آپ کو پتایا جسیس مسائیر مزاری لیہ کو انہی کو برطرف کرنے کے سفارش کر دی ہے اور نے کہا جی مسکرڈٹ کے قرار دی ہیں اور اپنے رول پانچ میں تنمیم کر دی ججز کی شہر سے بالاتر ہونے کا پابند بناتا ہے علامی میں ہی مبید آیا ہے تو وہ ہی نہیں ہے سامنے لیکن اس کو چیلنج کرنا چاہیے مظاہر نکوی صاحب کو سوری کورڈ ہائی کورڈ کے ججز پر الزامت لگا کر ان کی تشیر کی گئی کئی ججز نے اپنے اوپر لگائے گئے کلاورزی ہو گئی ہے سوری ویشنوں کے اپنی رائے منظوری کے لیے صدرے مملکوں کا بجوائی ہے ٹھیک ہے رہا جی اور اب یہاں جو اب یہ تنمیم کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا حلاق چلتے ہیں عمران خان ملاقات کے لیے ناصر عباس اچھا ہاں یہاں سیئی مزارین لکوی نے کچھ شوگاز کے بڑی جواب یعنی کئی لیٹرز لکھے کئی چیزیں مانگی کہ ان کو فرام کی جائے وکیل ان کا نہیں آیا ون سائیڈڈ سارا معاملہ آیا ہے ٹیکس کے معاملات ٹیکس کے معاملات ان کے کلیر ہیں سارے کوئی ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ایسا کوئی اکشن نہیں لیا نہ کوئی ایسی بات ہے تو سنویشل کانسل کے جتنی کاروائی ہے یا تو کوئی کسی حوالے سے مس کنڈکٹ کے کانٹیکس میں آئے اور جب ایک جاج استیفہ دے جائے تو اس کے بعد کاروائی نہیں کی جا سکتی یہ بھی میں کلیر ہوں آپ آج کے بعد آپ رولز میں ترمیم کرتے ہیں یا آپ آئین میں ترمیم کرتے ہیں پھر آپ جو مرضی کر لی جائے گا یا تو آپ کو اس کو الیبوریٹ کرنا پڑے گا عمران خان صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے رحمان ناصر عباس وردوش عمیم نکوی کی تخواست پر نوٹس ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسیس سمن ریمبہ نے سمہات کی اور سبیرنڈ ایڈیا جیل کو جیل مینول کے مطابق ملاقات کرنے کی ادایت کر دی ہے اور ان سے تو تحریری ریپورٹ بھی جو ہے وہ طلب کر لی ہے میں نے کوشش کی آپ تک ساری جیہ سامنے رکھ دوں جائے چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات